السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے زینہ سے بچئے پارٹ نمبر فورٹی ٹو ایک عجیب و غریب کس طا بتا رہا ہوں جو علماء نے لکھا ہے کہ ایک سنار تھا جس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی نیک صورت بھی تھی اور نیک صورت بھی تھی خوبصورت بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی ایک مرتبہ جب وہ اپنے دکان سے واپس آیا سنار تو دیکھا کہ بیوی بہت فوٹ فوٹ کے رو رہی ہے اس نے پوچھا کیا بات ہے بیوی نے بتلایا کہ ہمارا یہ نوکر جس کو ہم نے بچپن سے پالا ہے اور ہمارے سامنے بچہ تھا اس کو ہم نے پال کر بڑھائی کیا یہ اتنا نمک حرام بن گیا کہ آج جب سبزے لے کر آیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دبایا اور جب دبا رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے دل کے اندر شہوت کے جذبات ہیں یہ اتنا نمک حرام بن گیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جب شوہر نے یہ سنا تو اس کے آنکھوں میں آنسوں آ گئے اور وہ بھی رونے لگا بیوی نے پوچھا آپ کیوں روتے ہو اس نے کہا یہ میری بدعملی کے سزا ہے آج دکان پر ایک عورت زیور خریدنے کے لئے آئی تھی اس نے مجھ سے کنگن چوڑیا خریدی اور کہا کہ مجھے پہنا دو جب میں پہنانے لگا تو اس کے ہاتھ بڑے حسین نظر آئے میں نے پکڑ کر اس کو شہوت کے ساتھ دبایا اسی کا یہ نتیجہ ہے کما تدین و تدان یہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا کہ تم پاک دامن رہو تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہیں گی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا احتمام کرے گی اس لئے کوئی کام احسانہ کرو یہ سمجھ لو ماباپ اگر جو ان کی نظریں خراب ہیں تو ان کا اولاد کی نظریں بھی خراب ہوں گی ماباپ جو ہے اگر یہ آپ کو ٹی ویاں دیکھتے ہیں اور غلط غلط علمیں دیکھتے ہیں تو بچے بھی دیکھیں گے ماباپ اگر برے ہیں تو بچے برے ہوں گے اس لئے زینہ سے بچیے یہ مضمون بہت اہم عرض کر رہا ہوں جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ یہ قرآنی دعا ہے اس کا پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے پڑھئے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر انہ سیئاتنا و توفنا معا الابرار اے ہمارے پیارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجئے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرمائیے یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالی خسن خاتمہ کے توفیق دیتا ہے یہ ذہن میں رکھنا گناہ بھی معاف ہوں گے اور اس کا اینڈ بھی اچھا ہوگا اس لیے یہ دعایں جو پڑھاتا ہوں امیجس بنائے کے میں بھیجتا ہوں سنبھال کے رکھئے اپنی اولاد کو بھی سکھائیے اسے اللہ تعالی یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے اور زنا سے اور زنا کے زنا کے اگلی پچھلے چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کے اور پوری امت کی حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين